سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو گیا ہے آپ سب کو انشاءاللہ مبارک ہو بہتی عظیم مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے خدا اندہ مطال سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس عظیم مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو درک کر سکیں اور حاصل کر سکیں قرآن مجید اس عظیم مہینے کیلئے کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اشارہ رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رموان اللہ انزل فیہ القرآن ماہ مبارک رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے حدہ للناس یہ قرآن لوگوں کے لئے ہدایت ہے وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرُقَانِ اور یہ ہدایت اور حق و باطل میں فرق کی واضح دلیل ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عظیم مہینہ کی اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوئے ہیں قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہدایت ہے اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کی واضح نشانیاں ہیں تو دو چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں ہیں اگر یہ دو چیزیں ہیں ہم تک پہنچ گئیں تو اس کا مطلب کی نزول قرآن ہم تک ہو گیا قرآن کے نازل ہونے کا مقصد حاصل ہو گیا اور اگر نزول قرآن ہو گیا قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد حاصل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو یا خداوند مطال جو ماہ مالک رمضان کی خاصیت کو بیان کر رہا ہے جو اہمیت کو بیان کر رہا ہے اسے ہم نے حاصل کر دیا ہے یہ ایک آئے شریفہ جو چھوٹی سی البتہ آیت میں آگے بھی گفتگو ہے لیکن یہ مفہوم یہ بات اس جگہ پہ مکمل ہے یہ آئے شریفہ کی جو ہم کو ایک بہت بڑی چیز کی طرف بہت اہم مقصد کی طرف دعوت دے رہی ہے لہٰذا اس عظیم مہینے میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں یقیناً اس میں قرآن مجید کا پڑھنا بہت ثواب ہے بہت عجر ہے خداوند مطال عظیم عجر دیتا ہے لیکن پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ٹیکسٹ کو پڑھ لیا دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے والا یہ نہ بتا سکے کہ اس میں کیا لکھا ہے یہ قرآن مجید کی مظلومیت ہے کہ واحد قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے والے کو بعض اوقات بلکہ اکثر یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے لہٰذا جب تک ہمیں یہی نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے نہ وہ ہمارے لئے ہدایت ہوگا اور نہ جو اس میں واضح دلائل ہیں ہدایت کے یا حق و باطل میں فرق کے وہ ہم حاصل کر سکیں گے یا سمجھ پائیں گے تو قرآن مجید اس عظیم مہینے میں جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس تلاوت کی روش میں طریقے میں تھوڑا سا فرق یہ کریں کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں بعض اوقات کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں قرآن شروع کر دیا تو اس کو ماہ رمضان میں ختم کرنا ضروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ جتنا پڑھ سکتے ہوں تو نہ پڑھیں ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں ہی ختم جتنا پڑھ سکتے ہوں جیسے پڑھ سکتے ہوں لیکن یہ قرآن مجید کا تقاظہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہئے خود قرآن کہتا ہے اس کو اور اس مہینے کی خاص برکتوں اور عظمتوں میں سے ہے جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے تو پھر اس مقام پر پہنچیں گے کہ شب قدر کو درگ کر سکیں گے شب قدر کو ہم اپنے آپ کو شب قدر میں ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے حوالے کر سکیں گے اور شب قدر میں ہم قرآن مجید کے سائے میں اس کی روشنی میں ذات پروتگار سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے بہترین مقدرات کو ہمارے بہترین تقدیر کو ہمارے حوالے کریں گے انشاءاللہ خدا بن مطال سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے سائے میں اس کے ذریعے سے اس عظیم مہینے کی بارکت رحمت اور عزمتوں کو حاصل کرنے کی تغفیر انہیت فرمہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ